تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کوشش ہے عدویات ملک میں آسانی سے دستیاب ہو وزیر آزم کہتے ہیں انتظامی سطح پر ادارے کی افرادی قوت کو ترجیب بنیادوں پر پورا کیا جائے کرونا وارس حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے بیرو نے ملک سے آیا چیز جسس نے ریمارکس دیے کہ ائرپورٹس پر کسٹم اور ایف آئی اے سمیت تمام ادارے مافیا ہیں ملک میں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر دو سو اکسٹھ ہو گئی سن حکومت کا خوشک راشن تقسین کرنے کا فیصلہ اس ٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی رہی حکومتی فیصلے کے بعد صدر کے معروف وزار بند دکانوں کی بندش سے ملازمین رول گئے سڑکوں پر سنناٹا چھا گیا تاجر برادری کہتی ہے شہر کو یومیت چار عرب روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا ایڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سفریک کے بعد موسیقی مولتن میں خوشہ مدید مولتن کے آغاز میں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کی اولین ترجیح عوام ہے بھرپور کوشش ہے کہ ادویات ملک میں آسانی سے دستیاب ہو مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں موسیقی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اچلاس ہوا جس میں ادویات کی دستیابی قیمتوں کے تائین اور ڈرپ کی کارکردگی کا جوائزہ لیا گیا زندگی بچانے والی ادویات کی دستیابی اور ان کی قیمتوں کے تائین پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ڈرپ کارکردگی ادارے کو فعل بنانے اور کرپشن سے پاک کرنے کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا عمران خان کا کہنا تھا کہ ادویات مناسب قیمت پر عوام کو میسر آئیں اس زمن میں ڈرپ کا بطور ریگولیٹر کلیدی کردار ہے پالیسی سازی اور پالیسی پر عمل درامت کے زمن میں موجودہ حکومت کی پالیسی بہت واضح ہے پالیسی سازی اور پالیسی پر عمل درامت کو یک جا کرنے سے مسائل جنم لیتے ہیں دیگ ریگولیریٹی اٹھارٹی کو مکمل طور پر متحرک اور فعل بنانے کے لیے کوششوں کو تیز کیا جوائے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ انتظامی صدہ پر ادارے کی افرادی خووت کو ترجیح بنیادوں پر پورا کیا جوائے پالیسی سازی اور پالیسیوں پر عمل درامت کے شعبوں کو علیدہ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کے حوال اسے معاملات بھی اجلاس میں زیر غور آئے چیف جسس پاکستان جسس گلزار احمد نے ریمارکز دیا ہے کہ کرونا وارس حکومت اور پی آئی اے کی نا اہلی کی وجہ سے بیرون ملک سے آیا مزید چوانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جسس پاکستان جسس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین ڈکنی بینچ نے سی اے او پی آئی اے ائر مارشل ارشد ملک کی تائمناتی سے متعلق کیس پر سماعت کی دوران سماعت اٹونی جنرل آف پاکستان نے اپنے دلائل میں کہا کہ امریکی صدر کی اہلی نے جب پی آئی اے پر سفر کیا انہوں نے فلائٹ کو بہترین قرار دیا تھا جس پر چیف جسس پاکستان نے ریمارکز دیا کہ اس وقت پی آئی اے کا انتظام ائر مارشل نور خان اور ائر مارشل ازغر خان جیسے لوگوں کے ہاتھ میں تھا اٹونی جنرل نے کہا کہ گزشتہ نو برسوں میں پی آئی اے کے بارہ چیف ایکزیکیٹف آ چکے ہیں اگر ادارہ کا کنٹرول یونین کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو ادارہ تباہ ہو جاتا ہے سابق چیف آف ائر سٹاف کو یونین نے کمرے میں بند کر دیا تھا انہیں اپنی مدد کے لیے دوستوں سے مدد لینی پڑی جسس اجازال احسن نے ریمارکز دیئے ہیں کہ پائلیٹ یونین اور پی آئی اے یونین سب کی کھیچا تانی سے پی آئی اے ہی متاثر ہو رہا ہے ایک حکومت آتی ہے وہ چھے سو لوگوں کو بھرتی کر دیتی ہے دوسری حکومت بھی اتنے لوگوں کو بھرتی کرتی ہے تیسی حکومت جب آتی ہے تو سب کو نکال دیتی ہے بعد میں سب کا حکومت آ کر نکالے گئے ملازمین کو گزشتہ مراد دے کر دوبارہ بحال کر دیتی ہے اٹونی جنرل کا کہنا تھا کہ آج پی آئی اے کو چلانے کے لیے حکومت خسارہ برداشت کر رہی ہے موجودہ ایم ڈی کو عہدے کو برقرار رکھنے پر میری ذاتی کوئی دلچسپی نہیں ہم اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے چاہتا ہوں عدالت جل سے جل اس پر فیصلہ کرے چیف جسٹس سے ریمارکس دیے کہ ہر برا کام ائرپورٹ پر جاری ہے ائرپورٹ پر کسٹم اور ایف آئی اے سمیت تمام ادارے مافیاں ہیں ائرپورٹ پر اداروں کے لوگ عام عوام کی تزہیق کے لیے بیٹھے ہیں کوئی ایک اچھی چیز بتا دیں جو عوام کے حق میں کی گئی ہو کسی کو کوئی پرواہی نہیں اس وقت ہر جگہ ملک میں کرونا کی بات ہو رہی ہے کرونا وائرس بورڈر اور ائرپورٹ کے ذریعے ملک میں آیا ہے اس وائرس کے تداروں کے لیے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کیا کیا کرونا وائرس حکومت اور پی آئی اے کی نہلی کی وجہ سے بیرون ملک سے آیا اگر سیکیورٹی کا یہ حال رہا تو کون کون سی بیواریاں ملک میں آ جائیں گی سپریم کورٹ نے ائر مارشل ارشد ملک کو بطور سی ای او پی آئی اے بحال کرتے ہوئے عبوری طور پر کام کی اجازت دے دی گئی عدالت نے آئندہ سماعت پر ائر مارشل ارشد ملک پی آئی اے انتظامیہ اور یونین اودیداروں کو طلب کر لیا عدالت نے پی آئی اے سے ارشد ملک کے دیئے گئے ٹھیکوں کی تفصیلات بھی طلب کرتے ہوئے حکم دیا ہے ایک انتظامیہ آگاہ کرے کہ ان ٹھیکوں کا جاری رہنا ضروری ہے کہ اس کی مزید سماعت بھی سپریل کو ہوگی خبر شامل کر لیتے ہیں پاکستان بھر میں کرونا وارس کے مزید کیسز سامنے آ گئے ہیں جس کے بعد مریضوں کی تعداد دو سو ایک سٹھ تک جاہ پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں جان لیوہ کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے حکام کے مطابق ملک میں مزید چودہ افراد کے ٹیسٹ میں کرونا وارس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد کل تعداد دو سو ایک سٹھ ہو گئی ہے چار افراد سے ہتیاب ہو کر گھروں کو لوٹ گئے ہیں اور دو سو ستاون مریض ملک کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں سندھ میں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد ایک سو نوے پنجاب میں تینتیز بلوچستان میں پندرہ خبر پختون خواہ میں سترہ گل بلوچستان میں تین اور اسلام آباد میں آٹھ ہے جبکہ ازاد کشمیر میں بھی کرونا وارس کا ایک مریض سامنے آ گیا ہے وزیراعظم ازاد کشمیر میں ریاست میں کرونا مریض کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تفتانت کے ذریعے ایران سے آئے ایک شہری میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے کرونا وارس کے باعث دنیا بھر کے بزار حصص کی طرح پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی چھدید مندی کا روجان پر قرار ہے کاروباری ہفتے کے تیسے روز مارکیٹ میں مندی کے بادل چھائے رہے اور ہنڈرٹ انڈیکس دو ہزار ستتر پوائنٹس کی کمی سے 32,616 سے گر کر 30,549 کی سطح پر آ گیا کرونا وارس کے پیش نظر سندھ حکومت نے خوشک راشن خریدنے اور تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے مرحلے میں 60,000 راشن بیکس تقسیم کیا جائیں گے ادھر ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہاں کہ سندھ بھر میں کرونا وارس کے 181 مریض ہیں دو سے ہتیاب ہوئے ہیں متاثرہ افراد کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے تین ارب کا فنڈز قائم کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے لیے قائم کیا گیا تین ارب کا فنڈ کل سے قابل عمل ہوگا اس لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے ابھی تک صوبے میں 844 ٹیسٹ کیے گئے ہیں جو تین اسپتالوں میں کیے جا رہے ہیں تفتان بورڈر سے آئے پچاس فیصد افراد کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا سندھ کو بڑی تعداد میں کٹس دی گئیں دکھائے گئے کاغذ پر کوئی رسخت ہے نہ کوئی سٹیمپ ہے صوبائی حکومت کے فیصلے کے بعد کراچی کے علاقے صدر کے مختلف بزاروں کی بندش سے ملازمین اور خریدار مایوس ہو کر واپس اپنے گھروں کو لوڑ گئے تاجر برادری کہتی ہے کراچی کو یومیا چار عرب روپے کا نقصان ہوگا مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں کرونا وارس کے خطرے کے پیش نظر صوبائی حکومت کی جانب سے دکانوں کی بندش کے اعلان کے بعد صدر کے معروف بزاروں کی دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں جس کے بعد سڑکو پر سناٹا چھا گیا ہے سڑکو پر ٹرافک بھی نہ ہونے کے برابر رہی روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والوں نے حکومتی فیصلے پر شدید غم و غصے کا اصحار بھی کیا ہے سندھ حکومت نے کمیشنر کراچی کو دکانیں اور ریسٹورنٹس بننا کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت بھی کر دی ہے کراچی تاجر اتحاد نے کرونا وارس کے باعث بزاروں کی بندش کے حکم کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مارکیٹوں کی بندش سے یومیا چار عرب روپے کا نقصان ہوگا اور غریب مستور بھوکا رہ جائے گا سندھ حکومت کے تجارتی مناکس کی بندش کے فیصلے سے تاجروں اور یومیا اجرت کمانے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اس حوالے سے ایک شہری محمد نسیم کا کہنا تھا کہ حکومت نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے لیکن غریب عوام کیا کرے گی وہ اگر پندرہ دن اپنے گھروں میں بیٹھے گا تو اس کے بچوں کا کھانا پینا کیسے ہوگا حکومت راشن وغیرہ کا بندوبست کرے تاکہ غریبوں کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو سر حکومت نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب عوام کیا کرے جس کا روز کا کھانا روز کا کمانا ہے وہ کیا کرے گا وہ اگر پندرہ دن اپنے گھروں میں بیٹھے گا تو اس کے جو بچے بھوکے ہیں ان کے لیے راشن پانی کھانا کہاں سے رہا گا جو روز کا کھانے پینے والا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک ایسا اقتدام چاہیے ایسا عمل کرنا چاہیے کہ وہ راشن پانی کا بندوبست کرے تاکہ غریب عوام میں ایک لین لگا کہ ہم اس کا اپنے گھر میں پندرہ دن کا راشن پانی تو لے جائیں ایک نوجوان ندیم ترین کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کے فیصلے سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں تو یہ فیصلہ یقیناً بہتر ہے اگر ہمارے گھر بیٹھنے سے کہ کرونا ختم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ راشن وغیرہ کی مارکٹس تو کھلیں گی مزید خبروں کو بھی بولچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پر ایک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تیک ٹی وی پاکستان